بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام توفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی انجینئرین گن کنسٹرکشن یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے لگا ہوں تار کا جوڑ لگاتے ہیں جب آپ الیکٹریشن سے کام کروائیں تو جو پائپ کے اندر جوڑ لگاتے ہیں اس کو کس طرح لگانا چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک جوڑ اوپر چلا گیا اور ایک جوڑ آئے گا نیچے ٹھیک ہے یہ ہم تار کو پہلے بیچ میں سے کھولیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ایسے جوڑ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ ایسے لگائیں گے تو وہ لوس رہے گا جوڑ اس طرح کا جوڑ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم تار کو کھینچتے ہیں تو یہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں جوڑ لوس نہیں رہتا زیادہ مضبوطی پکڑا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے والا جوڑ اس کو کھینچیں گے تو وہ کھل لائے گا ہاں جی یہ کھل لائے گا وہ جو روز ہو جاتا یہ نہیں ہوتا تو جو انڈر والز جو ہوگی انڈر پائپ کے انڈر جوڑ ہوگا تو وہ تنگ کرے گا ہاں جی اس طرح اس کو کر کے اس کے اوپر ہم ٹیپ کر دیں گے تو یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے جب بھی آپ اپنے لیکٹیشن سے کام کر رہے ہیں تو جو پائپ کے انڈر جوڑ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اس طرح سے فکس کر لیا جائے تو انشاءاللہ مضبوط کام ہوگا اگر آپ اپنا گھر ہم سے ڈیزائن یا کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں